اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ نبوت ختم ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ابی آخر الزبان صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن سچے خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رنمائی کرتا رہتا ہے تو اس کانٹیکسٹ میں جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ محمد قاسم بن عبدالکریم کے جو خواب ہیں ان کے مطابق ایسے ہی لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کا جو کچھ وقت گزر جانے کے بعد لوگ ریالائز کر لیں گے کہ وہ ناکام ہو چکا ہے جو کہ ہو بھی چکا ہے اس وقت لوگ ریالائز کر چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اب عمران خان کی گورنمنٹ ایک دفعہ آتی ہے دو دفعہ آتی ہے درمیان میں گورنمنٹ ٹوٹ کے دوبارہ آ جاتی ہے جیسا بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن یہ ہی ہے کہ عمران خان کے بعد جو ہے وہ مطلب عمران خان مطلب لاسٹ پولیٹیکل آپشن ہے لاسٹ پولیٹیکل آپشن ہے اور ان کے بعد دوبارہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہوں گے اور عمران خان کے بعد ایک مارشل لاغ کی صورتحال ہو سکتی ہے کیونکہ حالات ہی اتنے خراب ہو جانے ہیں لیکن اس کے بعد جو پریزیڈنچل ٹائپ گورنمنٹ بنے گی میرا نہیں خیال کہ وہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہو رائل شریف ہو یا کوئی اور اس طرح کے لوگ ہوں وہ بلکل نئے چہرے ہوں گے نہیں ٹیکنوکریٹس کی یہ ڈیڑھ سال کے لیے حکومت بنے گی سال ڈیڑھ سال یا دو سال اس میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں صدر یا جیسے وہ نگران حکومت ہے بنتی ہے نہیں وہ جو مارشاللہ ہوگا مارشاللہ کے بعد پریزیڈنچل سسٹم کی طرف جائیں گے اس کے درمیان میں اگر کوئی اس طرح کا سٹیپ ہوتا ہے تو واللہ و عالم لیکن یہ ہے کہ مارشاللہ ہی چلاتی ہے اور اس کے بعد جلدی سے جلدی وہ اس سسٹم کو لانے کی کوشش کریں گے صدارتی نظام کو یا خلافت کے نظام کو تو مجھے تو اس میں گنجائش نظر نہیں آتی ٹیکنوکریٹس کی یا اس طرح کی عبوری حکومت کی تو وہ جو نئی گورنمنٹ بنے گی نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مطلب میری انڈیسٹیننگ یہی ہے کہ وہ بالکل نئے چہرے ہوں گے تو جیسے کہ بنی اسرائیل میں ہوا تھا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ ہمیں کوئی لیڈر عطا فرما کہ جو ہماری قیدت کرے ہوئے پھر ہم جنگ کریں اور اپنے جو کوئے ہوئے علاقے ان کو واپس حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایک عام نوجوان تعلوت کو ان کا جو سپاہ سالار ہے وہ بنا دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک غریب آدمی ہے یہ کیسے ہمارا ہو سکتا ہے سپاہ سالار تو پھر اللہ تعالیٰ نے گوائی دی کہ یہ تم سے علم اور جسم میں تم سے بہتر ہے سب سے تو ایک عام شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک عام بنی اسرائیل کے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ان کا سپاہ سالار بنا دیا تو جیسے میں پہلے بھی آدیس سنا چکا ہوں کہ ہمارا اور بنی اسرائیل کا معاملہ جو ہے وہ بہت معاملات جو ہے وہ آدیس کے مطابق اسی طرح ہونے کہ آپ سلام کی ایک حدیث کے مطابق اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گھسائے تو ہم میں سے بھی یعنی آپ سلام فرمائے کہ تم میں سے بھی کوئی ایسا پیدا ہو جائے گا جو گوہ کے بل میں گھسے گا اللہ تعالیٰ کمی بشیمہ فرمائے تو بلکل ایک اور حدیث کے مطابق آپ سلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارا اور بنی اسرائیل کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے جوتی کے دو پاؤں ہوتے ہیں جیسے وہ مشابہ ہوتے ہیں اس طرح تمہارے معاملات بھی واقعات بھی مشابہ ہوں گی اللہ تعالیٰ کمی بشیمہ فرمائے تو یہی معاملہ مجھے نظر آتا ہے جیسے ان کے ساتھ تعلوت رحمت اللہ علیہ کا معاملہ ہوا اسی طرح ہمارے ساتھ بھی اس موقع پر یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیولین میں سے کسی عام لوگوں میں سے کسی کو چن لے اور ٹیکنوکریٹس بھی اپنا کام کر چکے جو جو کنٹریبوشن کر سکتے تھے آرمی نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور پولیٹیشنز بھی جو ان سے ہو سکا انہوں نے کیا تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے چنے گا تو لیکن اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی حسب نصب والے کوئی اور کسی دولت اور پیسے والے کوئی اور کسی مشہور آدمی کوئی اللہ تعالیٰ لیڈر بنایا اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بنا سکتا ہے تو وہ یقیناً عام لوگوں میں سے کوئی لوگ ہوں گے وہ کوئی ٹیکنو کریٹس یا کوئی آرمی کا سابق چیف یا پریزن چیف یہ وہ اس طرح کا معاملہ مجھے نہیں لگتا واللہ تعالیٰ عویس بھائی یہ جو آپ نے اسلامی صدارتی نظام کی بات کی اپنی ویڈیوز میں پاکستان میں یعنی کہ صدارتی ٹائپ کا نظام آتا ہے پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام تو وہ نظام اس نظام میں پاکستان ترقی کرتا ہے اور یعنی کہ مسلمان بھی اس نظام کے تحت پھر انہیں بھی وہ پناہ دیتا ہے یعنی پاکستان اس نظام کے تحت یعنی ایک منی خلافت سمجھ لیں امام مہدیر اسلام کی بیعت سے پہلے جو اس خطے میں قائم ہوگی تقریباً تو وہ کیا وہ خلافت کا جو نظام ہوگا کیا وہ اقوام متحدہ یا اس کے وہ انڈر ہوگا کیونکہ وہاں پر تو بالکل جانبدار ہوتے ہیں وہ اقوام متحدہ والے ہم ان کے تابع کیوں ہوں گے یہ تو وہ وقت ہوگا جو آپ نے سنا بھائے کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے اقوام متحدہ موجود ہو یا نہ ہو ہمیں تو اس سے concern نہیں ہے ہم تو non-interest pierce economy بنائیں گے ہماری currency notes جو ہیں وہ IMF کتابیں نہیں ہوں گے اپنے currency notes بنائیں گے اور وہ currency notes جو ہوں گے وہ جو international laws بنائے ہوئے ہیں اس کو defy کریں گے ان کے intrinsic value currency notes کے اندر ہی ہوگی سونے کی تار ڈال دیں گے جو بھی کریں گے intrinsic value اس کے اندر ہی ہوگی تاکہ اللہ کے بندوں کو حقیقی معنوں میں اللہ کے غلامی میں دیا جائے اور کوئی انسان اور کوئی سسٹم جو ہے وہ ان کے اوپر حکومت اور وہ ان کو غلامی میں نہ لاسکے ہر انسان ازاد ہوگا اس کے پاس اس کے اپنا پیسہ اپنی money اپنی value اس کے پاس ہوگی اور جو پاکستان ہے وہ science technology اور ہر چیز اپنی independence سے کرے گا یون اگر موجود ہوگی انہوں نے ان کو اگر ہماری membership چاہیے ہوگی تو لے لیں ہم ان کے تابع نہیں ہوں گے لیکن اگر انہیں ہماری input چاہیے یا ہماری guidance چاہیے تو یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب وہ وقت گئے کہ جب وہ پاکستان جو ہے وہ کرزیں مانگنے جایا کرتا تھا جب پاکستان IMF کے آگے ہاتھ پھلایا کرتا تھا جب پاکستان ایشن develop میں بینک سے پیسے مانگا کرتا تھا جب پاکستان جو اپنے عرب بھائی ہیں ان سے ادھار پیسے لیا کرتا تھا اپنے بینکوں میں رکھایا جاتا تھا نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کے ضرورت نہیں رہے گی بلکہ پاکستان کا سسٹم ہی اور ہوگا پاکستان کے currency notes ہی اور ہوں گے economic system ہی اور ہوگا اسی طرح جو government کا سسٹم ہوگا وہ ہی اور ہوگا شرعی سزائے نافذ ہوں گی شرعی نظام ہوگا اسلام کے اصولوں کے مطابق حکومت کو چلا جائے گا جس کو دنیا آج art اور culture کہتی ہے جو مجسمیں بوت اور اس طرح کے جتنے بھی جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت نہ پسندے پاکستان ان کو abolish کر دے گا بلکل تو ان کو پسند ہو یا نا پسند ہو ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہوگی دنیا کو ہماری ضرورت ہوگی لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا وہ دنیا کی امامت کا کام یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا تو یون ہوتی رہے نیٹو ہوتی رہے ہماری بھلا سے تو مستقبل میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت دے گا پھر جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے وَتُعِزُّ مَنْ تَشَعُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَعُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے زلت دیتا ہے تو جب اللہ عزت دے دے کسی کو تو پھر اس کی شان ہی اور ہوتی ہے تو انشاءاللہ جو اہل پاکستان ہیں اس وقت پھر وہ اس کی قدر بھی کریں گے وہ گھمرن میں تکبر میں نہیں آئیں گے جیسے ہمارے پولیٹیشنز کرتے ہیں جو تھوڑی سی بھی میٹیریل سیکسس ہوتی ہے اس کو اپنے آپ سے اٹریبیوٹ کرتے ہیں مسلمان اور اہل پاکستان انشاءاللہ اس وقت میں اپنی ہر سیکسس کو ہر ترقی کو ہر بلیسنگ کو اللہ سے اٹریبیوٹ کریں گے اور پھر اللہ تعالی سے جب اٹریبیوٹ کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی لائن شکر تم لازی دن نکم اگر تم شکر ادا کروگے تو ہم تمہیں اور دیں گے اللہ تعالی پھر اور نوازے گا اور نوازے گا حتیٰ کہ پوری دنیا کے اوپر پھر غزوہ ہند کے بعد ورلڈ وارڈ تھری کے بعد اور ارمیگیڈان کے بعد دنیا کے اوپر پاکستان کے حکومت ہوگی پاکستان سپر پاور ہی نہیں ہوگا پاکستان دی گورنمنٹ ہوگا دنیا میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت